موسیقی 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 ہوتا ہے میں دعوت دیتا ہوں جناب کاری اسماعید سبا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا بازابتہ آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا بَيَسْفِكُ الْتِمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ بَنُقَدِّسُ لَكَ قال اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِيَسْمَاءِ سَبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِيَسْمَائِهِمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاءَةِ وَالَّرْقِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيمُ اللہ رب العالمين کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیتوں سے آج کے اس پروگرام کا آغاز ہوا ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق کے موقع کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب میں انسان کو پیدا کرنے والا تھا اور تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں جانشین بنانے والا ہوں وہ بولے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو زمین میں بھیجنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی اور ہم تو ہیں آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے آپ کی حمد و سنہ بیان کرنے کے لیے اور آپ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور اللہ نے آدم کو تمام ناموں کا علم سکھایا پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ کیا تم کو ان چیزوں کے نام معلوم ہیں اگر معلوم ہیں تو مجھے بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو فرشتوں نے کہا آپ کی ذات پاک ہے ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے اصل علم اور حکمت تو آپ ہی کے پاس ہے تو اللہ نے آدم سے کہا اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جب آدم نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے کہا کہ اے فرشتوں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو وہ تم نہیں جانتے اور میں سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب مجھے معلوم اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے انکار کیا استقبار کیا اور کاخروں میں سے ہو گیا قرآن مجید کی آیتیں بتاتی ہیں کہ انسان کا جو اصل زیور ہے جو اس کو خود اللہ تعالیٰ نے پہنایا ہے وہ علم کا زیور ہے اور علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے اور ہر پریشانی کا حل اس کے سامنے پیش کرتی ہے قوم کے عظیم میمار سید احمد خان نے اپنے قوم کے تمام مسائل کا حل اسی میں تلاش کیا تھا کہ وہ علم کا چراغ جلا دیں آج ہم ان کو خراجی تحسین پیش کرنے کیلئے یہاں جمع ہوئے ہیں ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس چراغ کو سرسید نے روشن کیا تھا ہم اس چراغ کو ملک کے ہر ایک گھر تک پہنچا دیں اور پوری دنیا کو اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں وآخر دعوانہ مرحمد اللہ اب اس کے بعد آج کی شام ہمارے درمیان مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بالخصوص جن کا تعلق تعلیم سے ہے اور جنہوں نے ہمارے ملک کے صوبے کیلئے بیش بہا خدمات انجام دیئے ہیں اس ڈائز پر موجود ہیں ہمارے بیچ موجود ہیں جناب سوپن کمار پرمانک صاحب وائش چانسلر ویدیا ساگر یونیورسٹی جناب محمد سلیم صاحب سابق ممبر آف پارلیمنٹ جناب ولی رحمانی صاحب سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ اور چیئرمین رحمانی فاؤنڈیشن جناب مہین الحسن صاحب ممبر آف پارلیمنٹ جناب پروفیسر پی کے عبدالعزیز صاحب وائش چانسلر علیگرد مسلم یونیورسٹی جو آج کی جلسے کی صدارت بھی کریں گے اور اخیر میں میں نام لینا چاہتا ہوں عزت معاف جناب بودہ دیب بٹہ چاریہ صاحب کا وزیر اعلی مغربی بنگال جو آج کی اس شام کے مہمانے خصوصی ہیں اور مہمانان کو پھولوں کا گلدستہ اور مہمنٹو پیش کریں میں گزارش کرتا ہوں جناب وقار احمد خان صاحب سے کہ وہ پھولوں کا گلدستہ اور مہمنٹو پیش کریں جناب بودہ دیب بٹہ چاریہ جناب ولی رحمانی صاحب پرویز جناب مہین الحسن صاحب کو جناب ملتین خان صاحب پھولوں کا گلدستہ پیش کریں سلیم عطا اللہ بھائی جناب محمد سلیم صاحب کو پھولوں کا گلدستہ پیش کریں مسلمسٹی اولڈ بائی درسیشن کلکاتا ہر سال سرسید احمد خان رحمت اللہ علیہ کی یوم پیدائش کے موقع پر ایک میگزین اٹریبیوٹ ٹو سرسید شائع کرتی ہے میں گزارش کروں گا اپنے مہمان خصوصی جناب بودہ دیب بٹہ چاریہ صاحب سے کہ وہ اس سال کے شمارے کا عجرہ کریں آئی شیل ریکویسٹ چیف گیس تو کائنڈلی ریلیز دس میکزین بکی بکان رکل اٹریبیوٹی ڈیر 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 مہین الحسن صاحب کو پھولوں کا گلدشتہ دے رہے ہیں مطین خان صاحب اس کے بعد ہمارے اسوسیشن کے جنرل سیکریٹری جناب وقار احمد خان تشریف لائیں گے اور سیکریٹی ریپورٹ پیش کریں گے اسوسیشن کے تمام ممبران اس بات کو شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ وقار بھائی کی کابشوں سے پچھلے کچھ سالوں میں اسسیسویشن کا وقار مغربی بنگال میں بہت بلند ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی آپ جناب کی کوششیں اسی طرح پوری جوش اور شدت کے ساتھ برقرار رہیں وقار احمد خان تشریف لائے ہیں سیکریٹی ریپورٹ پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرسید احمد خان کے ایک سو تیرانوے یوم پیدائش کے موقع پر میں علیگر مسلم انیورسٹی اول بوائز اسوسیشن کے جانب سے جناب ددد بٹی چارجی صاحب آنیبل چیف منسٹر آف ویسٹ بنگال جناب پروفیسر پی کے عبدالعزیز صاحب وائس چانسلر علیگر مسلم انیورسٹی جناب مہینل حسن صاحب ممبر آف پارلیمنٹ جناب سوکن مہار پرمانک صاحب وائس چانسلر علیہ ساگر اینورسٹی جناب مولانا محمد ولی رحمانی صاحب سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ چیرمین رحمانی فانڈیشن جناب محمد سلیم صاحب سابق ممبر آف پارلیمنٹ اور اس ہال میں موجود تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں میں علیگر مسلم انیورسٹی اور بورڈ ایسیشن کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدیت کہتا ہوں کسی بھی قوم کے اروج اور اقبال اور برطری کی بنیاد تعلیم ہے اگر یہ کہا جائے تو بجا نہیں ہوگا کہ تعلیمی ادارہ ہی دراصل قوموں کی زندگی ہیں علیگر مسلم انیورسٹی سرسید کے پیمتی خوابوں کی ایک تعبیر ہے کہ سچ ہے کہ جب سرسید نے انگریزی تعلیم کا پرچار کرنا شروع کیا تو نے بہت ساری مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کے کوششوں کا اندازہ آپ اس شیر سے لگا سکتے ہیں کہ سینچا ہے اسے خون سے ہم تشن لبوں نے سینچا ہے اسے خون سے ہم تشن لبوں نے تب جا کے اس انداز کا میکانہ بنا ہے زندہ قوموں کا یہ شوہ رہا ہے کہ وقتاں فوقتاں وہ اپنا محاسبہ کرتی ہیں خواہن کے افراد کامیابی کے کسی بھی مرحلے میں قدم رکھ رہے ہو ہمیں بھی اس بات کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہماری سرگرمیاں یونسٹی کے قیام کی مقصد کے مطابق ہیں یا نہیں اگر ہیں تو کس حد تک اور اس میں آگے کیا گنجائش ہیں علیگر مسلم انسٹی ایک ادارہ ہی نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے علیگر مسلم انسٹی کا مرشد آباد کیمپس اسی تعلیمی تحریک کی ایک کڑی ہے ایمیو اول بائز اسیشن کلکٹا مغربی بنگال کے سرکار کا شکریہ دعا کرتی ہے خاص طور پر آنیبل چیف منسٹر جناب الدہ دیو بٹے چازی صاحب کا جنہوں نے ہر قدم پر مرشدہ کعبت کیمپس کے سلسلے سے اپنا اہم تعبون دیا ہے ایمیو اول بائز اسیشن مغربی بنگال کے سرکار سے توقع رکھتی ہے اور یہ امید کرتی ہے کہ سرکار کیمپس کو پوری طرح آپریشن ہو جانے کے لیے ہر ممکن تعبون کرے گی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا ایمیو اول بائز اسیشن کا وجود 1974 میں سامنے آیا اور جو بنیادی مقاصد اس اسیشن کے رہے ہیں وہ سرسید کی تعلیمی تحریک کو لوگوں تک پہنچانا انورسٹی کے کسی بھی پروگرام یا رائے کو ایمپلیمنٹ کرنا اور ضرورت مند بچوں کی تعلیمی مدد کرنا ہے ان کاموں کو انجام دینے کے لیے علیگرم اسیشنی اول بائز اسیشن نے ایک زمین کی درخواست اونیبل لائن این لائن ریفار منسٹر جناب عبدالرزاق ملہ صاحب کو دی تھی جو انہوں نے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ کوئی زمین ایڈنٹیفائی کر ہمیں بتائیں گے اور اس میں ہماری مدد کریں گے میں اونیبل چیف منسٹر جناب عدد بچہ چارجی صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس سلسلے سے ہمارا تعاون کریں میں ایک بار پھر تہہ دل سے اونیبل چیف منسٹر جناب عدد بچہ چارجی صاحب اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ دے کرتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ سلسلیت کی تعلیمی بیداری میں وہ ہر ممکن کوشش کریں جس سے اس کے مقصد کی کامیابی کو پہنچا جا سکے شکریہ اب میں پروگرام کے صدارت کے لیے جناب پروفیسر پی کے عبدالعزیز صاحب کا نام پیش کرتا ہوں میں اس کا تعاید کرتا ہوں شکریہ اب میں ڈائس پر ایک ایسی شخصیت کو بلانا چاہوں گا جن کی زبردست تعلیمی خدمات ہیں جو مسلم نوجوانوں کو عالی تعلیمی رہنمائی فرام کر رہے ہیں جو سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہیں جو چیئرمین ہیں رحمانی فاؤنڈیشن کے موصوف کا یہ ادارہ آج رحمانی ٹھٹی کے نام سے پوری دنیا میں شہرت پا چکا ہے آپ علیگرد مسلم انشٹی کے کورٹ کے ممبر بھی ہیں میری مراد حضرت علامہ جناب علی رحمانی صاحب سے میں ان اشعار کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جناب علی رحمانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد میرے لئے بڑا خوشگوار مرحلہ ہے کہ میں براہ راست آپ کو خطاب کروں مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں ہندوستان میں صرف اردو بولتا ہوں اردو کے علاوہ کچھ نہیں اور میرے دونوں معزز یعنی میزبان اور مہمان اردو سمجھتے نہیں ہیں اس لئے میں نے ایک بیساکھی کا سہارا لیا ہے جنہیں شمیم صاحب کہتے ہیں یہ میری بات اردو کی انگریزی میں کہیں گے ہمارے اور ہم سب کے بہت معزز مہمان پی کے عبدالعزیز صاحب اور ہم سب کے معزز میزبان جناب بدد بھٹاچاریہ صاحب اور معزز حاضرین آج کے اس مبارک موقع پر مجھے بڑی مسررت محسوس ہو رہی ہے کہ ایک عظیم شخصیت کو یاد کیا جا رہا ہے سرسیت کو جنہوں نے چراغ دل جلا کر علم کی روشنی پورے ملک میں پوری دنیا میں پھیلائی ہے جناب مولانا محمد البالی صاحب جناب مولانا محمد البالی صاحب ہے کہ ہم ہیں جناب محمد البالی صاحب اور ہم سب سے موضع لیوو جناب محمد بلالی صاحب کی جائے گی تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور تعلیم میں اگر کوئی قوم پیچھے رہتی ہے تو وہ مسائل اور مشکلات میں گھر جاتی ہے اس بات کو سید سر سید محسوس کیا تھا اور بڑے نازک وقت میں ہندوستانیوں کو عام طور پر اور مسلمانوں کو خاص طریقے پر تعلیم کے لیے آگے بڑھانے کا تاریخی کارنامہ انجام دیا ایک جاتی ہی سر چیچ کائے ہوجائے گیída یiso تاریخیه ن versaک ali ڑھانے کا چیز من شاوک ہو رہا بڑھانے کا ج stroke ایک larva کہ وہ خاص طور پر تعلیم سید م اپلاع هانی کے لئے ایری اگر آپ کانویا ہے کچン ابھی بک مستمبت حق طورق کومبانیٹی 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 کن بی اپلیفٹیڈ سرسید نے تعلیم کو عام کیا پورے ملک میں اور اور مجھے خوشی ہے کہ سرسید کے خواب کو ہمارے ہر دل عزیز وائس چانسلر جناب ٹی کے عبدالعزیز صاحب نے بہت آگے بڑھایا ہے جناب عبدالعزیز صاحب has taken the initiative of keeping the work which was started by جناب سرسید احمد صاحب جناب عبدالعزیز has been carrying on this good work میری دل کی آواز ہے یہ کہ پی کے عبدالعزیز نے تعلیم کو تحریک کی شکل دی اور پی کے عبدالعزیز نے علم کی روشنی کو دور دیہاتوں میں پھیلانے کی مشکل راہ اپنائی ہے انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں علیگڑ کا extension counter کھولنے کی کوشش کی ہے جس کے لیے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک چراغ سرسید نے جلایا تھا اس کی روشنی سے دنیا جگمگا رہی تھی اب چراغ دل جلا کر عبدالعزیز صاحب نے ملک کے مختلف حصوں میں تحریک کو عام کیا ہے اور اس لحاظ سے وہ وائس چانسلر ہیں جو پورے ملک میں منفرد ہیں اور انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی وائس چانسلر نے پچھلے با سٹھ سالوں میں انجام نہیں دیا اور ایک وائس چانسلر کی حیثیت سے اور میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک اچھے قانوندان کی حیثیت سے انہوں نے ملک کو ایک نئی راہ دکھائی ہے قوم ہمیشہ ان کی احسان مند رہے گی اس لئے عبدالعزیز صاحب اور میں دونوں گزر جانے والی چیز ہیں لیکن زندہ رہنے والی چیز علم کی وہ شما ہے جو نجانے کتنی صدی تک باقی رہ گی اور اپنے تمام ایکسٹینشن کے ساتھ وہ زندہ رہے گی اس موقع پر میری زمداری ہے کہ میں سوبے کے چیف منسٹر جناب بدھا دیو بھٹا چاریا کا بھی شکریہ دا کروں وہ یہاں چیف گست ہے لیکن میں تو انہیں یہاں میزبان سمجھتا ہوں دو ہی ایک چیف گست اوبر ہیر بٹ آئی تینک ہی ایس آور ہمارے چیف منسٹر صاحب نے علیگر کے لیے علیگر کے ایکسٹینشن کاؤنٹر کے لیے مرشد آباد میں ایک بڑی زمین صاف ستری زمین علیگر کے لیے خاص کر دی ہے اور اب اس میں کوئی قانونی اڑچن نہیں ہے we are very thankful to the chief minister that he has allotted a land for the extension of علیگر مسلم university free from all encumberance and there is no other hassle to build the new campus in West Bengal میں آپ کے پڑوس کے صوبے بیہار کا رہنے والا ہوں زمین کے جھگڑوں سے اچھی طرح واتش ہوں اس لئے میں جانتا ہوں کہ چیف منشتر صاحب کو اس میں کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی انہوں نے جتنی محنت کی ہے اسی حساب سے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں میں بہتہنم کرنے آڑا ہے میں آپ سے پڑوس کے ادیرے جو دمیہ بھی چیہ چیدا ہوں میں آپ سے پڑوس کیوں کامل کرتے ہیں آپ سے پڑوس کا پڑوس کی جات ہے جو پڑوس کی طرح ہے ہم ہم آپ نے پڑوس کی طرح پڑوس کی طرح ہمیں پڑوس کی طرح ہمیں گے ان کوانٹیٹی آفر تھانکس اور اس لئے اس لئے زمین کے جو جگڑے چل رہے ہیں اس میں انکروچمنٹ کا بھی ماملہ ہوا کرتا اور میں سمجھتا ہوں کہ بدہ دیب جی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ زمین دی ہے تو گھر گھار کے دیں گے چچی زمین نہیں دیں گے ہمارے چیف منسٹر اور یہ بھی جانتا ہوں کہ علم کی شما روشن ہوتی ہے جب یہ لائٹ جلا کرتی ہے مرشد آباد میں بجلی کی بھی بڑی کمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کا دھیان اس طرف بھی گیا ہوگا مرشد آباد میرے مریدوں کی سرزمین ہے میں وہاں کی سڑکوں سے بھی واقف ہوں پتہ نہیں چیف منسٹر صاحب نے وہاں سڑک کا انتظام کیا ہے یا نہیں یہ بہت معمولی باتیں ہیں چہردیواری کا ہونا بجلی کا ہونا روٹ کا بننا اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے مائنرٹی کنسٹیٹرڈ ڈسٹک ڈبلپ پلانٹ میں جو روپے بنگال کو دیے ہیں اس میں تقریباً ایک سو سات کروڑ روپے اب تک انیوزڈ رکھے ہوئے ہیں جسے چیزیوڑھوں گئے ہیں بہت سات کرنا ابھی جو رکھے ہونا ابھی جو گئے ہونا موسیقی